اسلام علیکم میں آل یوٹیوب فیملی امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے اور زونی وی لوگ میں آپ کو ویلکم ہے امید ہے مجھے کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں اگر پسند آتی ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب بھی کریں میری ویڈیوز کو لائک بھی اور شیئر بھی لازمی کریں گا اور اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں تو کمنٹ کر کے مجھے لازمی بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں آج میں ٹرائے کرنے لگی ہوں پاستہ میں نے سو چاہت میں پاستہ بناتی ہوں تو چلائے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے ویجیٹیبل شملہ میچے اور گاجروں کو سلائسز میں کٹ کر لیا آلو بھی سلائسز میں کٹ کر لیا چکن میں پاسسٹرم اتنا ہی ویلیبل تھا تو میں نے اتنا ہی چکن لے لیا اس کو واش کر کے میں نے پیسز میں کٹ لیا یہ چاہت مسائلہ ہے ٹومیٹو کیچپ چلی گارلک ساوس اور کٹی ویٹھی ایملی سوز یہ ہم ساری ریزن پاستہ میں ایڈ کریں گے کیونکہ ہم سپائسی پاستہ بنا رہے ہیں اور یہ کولسن کا پاستہ ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے دیکچی میں آپ نے پانی لینا ہے اس میں آپ نے تھوڑا سا آئل بلکل ایک چمچ آئل اور تھوڑا سا نمک پاستہ آپ نے توڑنا نہیں ہے بلکہ آپ نے ایسے ہی دیکچی میں رکھنا ہے اس کو بوائل ہونے دینا ہے یہاں پہ ہم سپائسیز ایڈ کریں گے خوشک تھنیا ایک چمچ حلدی آدھا چمچ گرم مسالہ ایک چمچ کٹی مرچے ایک چمچ لال مرچ ایک چمچ نمک ڈیڑ چمچ آپ نے ٹیس کے مطابق ایڈ کریں اور کالی مرچ ایک چمچ یہاں پہ ہمارا پاستہ بوائل ہو چکا تھا اور اس کو میں نے اس ٹرینر میں نکال لیا دوسرے باور میں میں نے پانی لیا ہے جس میں ہم پاستہ ایڈ کریں گے تو وہ بہت فریش رہے گا مکس اپ نہیں ہوگا آپ نے اس کو ہاتھوں کی مدد سے الگ کر لینا ہے اور آپ نے پانی تھنڈا یوز کرنا ہے گرم پانی میں اس کو نہیں چھوڑنا ورنہ یہ بالکل مکس ہو جائیں گے اور عجیب سے لگیں گے دوسری طرف ہم نے چکن فرائی کرنے کے لیے یہاں پہ ہم نے کڑھائی میں تھوڑا سا اوائل ایڈ کرنا ہے زیادہ اوائل نہیں ایڈ کرنا ہے اپنے نورمل کونٹیٹی میں اوائل ایڈ کرنا ہے دیکھیں ہاں میں نے دو سپون کے قریب اوائل ڈال لیا زیادہ اوائل میں یوز نہیں کروں گی کیونکہ پھر جو آپ پاستہ بناو گے وہ بہت اوائلی ہوگا اور کافی لوگوں پاستہ نہیں اچھا لگتا اور ویسے بھی پاستہ میں اتنا اوائل نہیں ڈالتا یہاں پہ میں نے اس اوائل میں تھوڑا سا پیاز ڈالا بلکچھ چھوٹا سا پیاز میں نے لیا تھا اگر آپ زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال مجھے اتنا ہی پیاز پسند ہے اس لیے میں زیادہ پیاز نہیں یوز کرتی تو میں نے چھوٹا سا پیاز لے اس کو سلائسز میں کٹ کر کے اس اوائل میں ڈالا میں اس کو براؤن ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جلے بالکل بھی نہ یہاں پہ براؤن ہوا تو میں نے وہ جو چکن تھا وہ اس میں ایڈ کر دیا اب ہم یہ چکن کو گولڈن براؤن کریں گے اسی پیاز میں اس کے بعد آپ نے اس چکن میں ادرک لسن کا پیسٹ ایڈ کر دینا ہے یہاں میں نے پیسٹ ایڈ کر دیا کیونکہ جتنی چکن کی سمیل ہے وہ اس ادرک لسن کے پیسٹ سے ختم ہو جائے گی چاہے چکن تھوڑا یہ زیادہ آپ نے لازمی ادرک لسن کا پیسٹ اس میں ایڈ کرنا ہے اس کے بعد میں نے ایک چمچ کے قریب بلیک پیپر ایڈ کر دی ہیں اس میں آپ بلیک پیپر ایڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی مرضی ہے مجھے پسند ہے اس لئے میں نے ایڈ کر دی کیونکہ میں نے تھوڑا سپائسی بنانا تھا یہاں پہ میں نے چار مسالہ بھی ایڈ کی ہے یہ بھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ ایڈ کرو گے تو بہت ٹیسٹی بنے گا اگر آپ نہیں بھی کرو گے اگر آپ پھیکا پسند کرتے ہو تو بھی اچھا لگے گا یہاں پہ چکن گولڈن ہو چکا ہے جتنا مجھے چاہیے تھا یہاں پہ میں تھوڑا سا اور نمک ایڈ کر کے چکن کو سٹینڈ کر لوں گی یہاں پہ میں نے چکن کو نکال لیا ہے اور جو میں نے پوٹیٹو سلائسز میں کٹے تھے وہ میں نے اوئل میں ڈال دی ہیں زیادہ اوئل یوز نہیں کرنا ڈیپ فرائی نہیں کرنا تھوڑے سے اوئل میں ہی کرنے یہاں پہ گولڈن ہو چکے ہیں جتنے مجھے چاہیے تھے اس سے زیادہ میں ان کو گولڈن نہیں کرنا چاہتی تو میں ان کو سٹینر میں نکال لوں گی یہاں پہ میں نے ان کو الگ کر لیا دوسرے باول میں نکال لی ہیں دوسری طرف میں نے کٹھائی میں تھوڑا سا اوئل لیا اور جتنی ویجیٹیبل میں نے کٹ کی تھی وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں شملہ ویجیٹیبلز اور گاجر میں نے یوز کی ہے آپ جو جو ویجیٹیبلز آپ کو پسند ہے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن کٹ سلائسز میں ہی کرنی ہے سلائسز میں ہی کٹ کر کے یہ اچھی لگتی ہیں اب ہم نے اوئل میں ڈال کے ان کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ جتنا اوئل ہے وہ ان کے ساتھ لگ جائے اور یہ مکس ہو جائیں چمچ کی ہیلپ سے آپ نے اس کو مکس کرتے رہنا ہے ان کو نہیں چھوڑنا ورنہ یہ جل جائیں گی اور فلیم آپ نے اتنا زیادہ نہ ہائی رکھنا ہے نہ لو رکھنا ہے بلکہ نارمل فلیم یہ سپائسز ایڈ کر دینے ہیں جو ہم نے نکال لیں ہیں آپ سپائسز کی قوانٹیٹی اپنے حساب سے زیادہ یا کم کر سکتے ہیں اب ان سب کو ہم نے اس ویجیٹیبل میں مکس کر دیا یہ آپ نے تب تک مکس کرنے جب تک آپ اس میں سب چیزیں ایڈ کر لو اس کے بعد یہاں پہ کھٹی میٹھی ایملی ساوس میں اس میں ایک سپون ایڈ کروں گی ٹومیٹو کیچپ اس میں میں دو سپون ایڈ کروں گی کیونکہ وہ زیادہ سپائسی نہیں ہوتا تو اس لئے ہم وہ ٹیسٹ کے لئے اس میں دو سپون ایڈ کریں گے اور آپ یہ سپائسز اس میں ایڈ کر کے دیکھئے گا بہت تیسٹی بنتا ہے چلی گرلک سوس بھی ہم ایک سپون ہی ایڈ کریں گے کیونکہ یہ تھوڑا سا زیادہ سپائسی ہوتا ہے تو جب آپ یہ ویجیٹیبل میں ایڈ کرتے ہیں تو یہ ٹیسٹ ڈبل ہو جاتا ہے پاستا کا یہاں جو چکن ہم نے فرائی کیا تھا وہ چکن بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تاکہ وہ جو سپائسز اور جتنا مسالہ ہم نے ڈالا وہ اس کے ساتھ مکس ہو جائی یہاں پہ میں نے چار مسالہ بھی ایڈ کر دیا تھا کیونکہ میں سپائسی پاستا بنا رہی ہوں تو میں تھوڑا سپائسز کی کوانٹریٹیز میں زیادہ رکھ سرکہ آپ نے بس اتنا سا ہی ایوز کرنا سرکہ آپ نے زیادہ اس میں نہیں ایڈ کرنا وہ بھی آپ تھوڑا سا ٹیس بنانے کیلئے ایڈ کر سکتے ہیں جن لوگ کو نہیں پسند وہ نہ ایڈ کریں مجھے پسند ہے اس لئے میں نے اس میں ایڈ کر دیا ایک کپ کے قریب میں نے اس میں پانی ڈالا کیونکہ ہم نے ہی ویجیٹیبل بوائل نہیں کی بلکہ ہم اسی مسالے میں پانی ڈال کے ان کو ہم ڈھاپ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے پک بھی جائیں اور اسی پانی میں یہ بوائل بھی ہو جائیں الگ سے ان کو بوائل نہیں کریں گے یہ میں نے ڈھاپٹی ہے ان کو یہ دیکھیں یہاں پہ اب یہ میری مرضی کے مطابق بن چکی ہے یہاں پہ میں نے تھوڑا سچارٹ مسالہ اور ایڈ کیا کیونکہ مجھے تھوڑا کم لگ رہا تھا میں نے ٹیسٹ کیا تو مجھے کم لگ رہا تھا اس لئے میں نے تھوڑا سا اور ایڈ کر دیا اور وہ جو میں نے چپس بنائے تھے سلائسز میں کاٹ کے پتلے سلائسز یوز کیے تھے وہ میں نے اس میں مسالے میں ایڈ کر دیا اور ان کو میں نے مکس کر دیا تاکہ ان کے ساتھ مسالہ مکس ہو جائے یہاں پہ اس مسالے میں اب ہم نے پاستہ ایڈ کر دیا آپ نے دو فوق لینے فوق کی ہیلپ سے یہ جس طرح میں پاستہ کو مکس کر رہی ہوں آپ نے اس طرح سے ان کو مکس کر لینا ہے باقی ہر کسی کو بنانے آتے ہیں ہر کسی کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے میں اپنے طریقے سے بنا رہی ہوں تو یہ دیکھیں یہ سرف کرنے کے لیے بلکل ریڈی ہیں کسی بھی پلیٹ میں آپ ان کو نکال لیں اور ان سوسس کے ساتھ آپ اپنے مہمانوں کو سرف کریں ان کو بہت پسند آئے گا اور اگر آپ کو بھی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کارنلی اس کو لائک اور شیئر کرنا مت پھولئے گا آج کے لیے خدا حافظ موسیقی موسیقی